خداون یسو مسیح میں آپ سب کے اسلامتی ہو ہم خداون کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں یہ توفیق رہے رکھی ہے کہ ہم اس کے گھر میں ایمانداروں کے ساتھ جمع ہوں جتنی بھی یہ باتیں ہیں یہ ایک سادہ دل اور عام انسان کی سمجھ سوچ سے باہر باتیں جیسے پاری صاحب نے ابھی دعا میں کہا خداون نت نہیں ہم دعائیں کرتے ہیں پر جو کچھ یہاں پر ان دنوں میں ہو رہا ہے یہ واقعی میں بڑا سپیشل ہے یہ میری اپنی زندگی کی اتنی خدمت میں میں نے دیکھا جس طرح سے اب خدا آمل لیڈ کر رہا ہے یہ کچھ الگ ہی ہو رہا ہے تو آپ ایمان رکھیں کچھ الگ ہونے والا ہے آئیں اپنی روح کی رہنمائی کے لیے خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے رومیوس کا بارہ باپ اور اس کی دوسری آج سے اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ اکل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤں تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو پالوس رسول بھی آج ہمیں یہی کچھ بتانے والا ہے جو پاکرو چاہتا ہے ہمیں ایک دوسرے سے دسکشن کریں ہم نے ساری جو دعا کی ہے وہ یقینا یہی دعا چاہتا ہے کہ خدا چاہتا ہے میرے بچے میرے گھر میں ہیں خدا جانتا ہے کہ یہ بچے میرے پاس آتے ہیں مجھے جاننا چاہتے ہیں یہ مجھ میں ترقی کرنا چاہتے ہیں پر خدا کو آج ایک شکایت ہے کہ ہم ہن شکل ہو چکے ہیں ہم ٹیڑے چل رہے ہیں ہمارے ٹیڑے پن کا خدا علاج کرنا چاہتا ہے پالوس بھی یہی کہتا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو تو پھر کیا ہم اس جہان سے لیدہ چلے جائیں کوئی خود پوشی کر لیں پہاڑوں پر چلے جائیں ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ اگر جب جہان سے ہم نکل جائیں گے تو گواہی کسے سنائیں گے چند اماندار لاکھوں میں کٹھے ہو جائیں اور کسی ایک جگہ پر چلے جائیں وہاں سارے اماندار ہیں پادری ہی پادری پادری ہیں تھا خاندان ہوئے پادری سارے کتنی گواہی پھیلے گی انہی نسلوں میں آگے ہوگی آگے پھر ان نسلوں میں ہو سکتا ہے کہ برائی پھر سے جڑ پکڑ لے پر خدا کا پیغام جو ہے پوری دنیا کے لیے رہنا ہم نے انہی میں ہے اور انہی میں خدا ہمیں بچائے استعمال کرے پالوس کا یہ کہنے کا مطلب ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ دنیا داری کا رنگ ہم پر چڑے جو ہم نے ابھی دعا کی تھی جب زمین بنی تھی تو زمین پر گناہ نہیں تھا زمین پر گناہ نہیں تھا موت نہیں تھی ننگ نہیں تھا وبا نہیں تھی کال نہیں تھا دکھ نہیں تھا کوئی بھی تکلیف نہیں تھی آپ پڑھ کے دیکھیں مطالعہ کریں جب خدا نے آدم اور ہوا کو بنایا تو کوئی دکھ بھی نہیں تھا بدی ظاہر ہوئی یعنی کہ بلیس کیونکہ اس کائنات کا گناہ ایک ہو چکا تھا اس سے پہلے کہ آدم اور ہوا گناہ میں گرتے ایک گناہ ہو چکا تھا وہ گناہ لوسی پر نہیں کیا تھا اسمان پر کیا تھا اور اسے کہا تھا میں اپنا تحت تس سے انچہ بناوں گا میں خدا تعالیٰ کی مانت ہو جاؤں گا میں اسمان سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا وہ بنانے والے سے ہی یہ کہہ رہا ہے کہ میں تس سے بھی اوپر ہو جاؤں گا یہ اس کا گناہ تھا اور خدا نے لکھا اپنی بادشاہی سے خدا نے اسے باہر پھینک گیا پھر جب خدا نے زمین پر اپنی تخلیق کا کام شروع کیا تو پھر اس نے بھی تان لی کہ میں اس کی تخلیق میں خرابی کروں گا جسے اس نے بنایا ہے اس کے خلاف کھڑا کروں گا اس کے موں سے اس کی تفکیر کرواؤں گا اس سے موں سے اس کے لیے بگاڑ پیدا کروں گا اور اس نے ایسا کیا بھی اور وہ کامیاب بھی ہوگا اس نے ہوا کے دل میں ایسی باتیں ڈالیں کہ جو خدا نے اسے حکم دیا تھا اب وہ اس کو پورا نہ کر سکتے وہ باگے ادن سے باہر نکل گیا ہماری شکل بگڑنا شروع ہو گئی پھر آدم اور ہوا سے جتنی بھی اولاد پیدا ہوئی وہ اپنی فطرت میں دی این اے میں وہ گناہ لے کر پیدا ہوئی ہیں اسی لئے دعوت کہتا ہے منوویچ گناہ دے چمیا میری ماں بہت سے لوگ تو آج اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے نہیں ہیں میں نے بہت سے لوگوں کو سنا بھی ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں جی اسی لئے کہ سیدھا کشنی کہتے ہیں ایک اچھی سفزائیٹی میں رہتے ہیں پڑے لکھے لوگ یہاں پر آئیں میں اپنی جوب پر جاتا ہوں جوب سے سیدھا واپس آتا ہوں بچے میرے بھی اس طرح کے نہیں ہیں سانو کھا دیتا عبادی لوگ ہیں اسٹیلیا میں ایک بڑا حصہ ہے جو موہ پہ کہہ دیتا ہے منو تو عبادی کھا دیتا ہے انہوں تو عبادی کھا دیتا ہے جو گناہ کی جدائی پڑ گی یہ وہ کیا ہے لوسیفر یہ ہی نہیں چاہتا چاہتا ہم اس جہان میں رہیں اس جہان میں عالی درجے پر چلے جائیں پریسوک ہونا جانے اس جہان کے ہمشکل بن کر رہیں بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ یہ عقل نہیں ہوگی کب کیا زیادہ پڑھنے سے ہونی ہے ڈگری آنے سے آنی ہے ڈاکٹر بننے سے ہونی ہے ملک تبدیل کرنے سے آ جائے گی اور جب کسی سائنٹس کی بات ہوگی فٹا فٹ جواب دے دیں گے ڈاکٹر مشہور کی بات ہوگی فٹا فٹ جواب دیں کسی شاعر کی بات ہو جائے گی تو فٹا فٹ ہم بول پڑیں گے کیونکہ وہ نالیج ہم نے حاصل کر لیا ہے پھر وہ کہہ رہا ہے عقل نہیں ہو جانے سے یہ عقل در حقیقت ہمیں امانداروں کے درمیان میں ملے گا خدا کے گھر میں ملے گا یہ رل قدس کے وسیلہ سے ہو جب ہمیں یہ احساس ہو جائے گا خدا ان میں گناہ گار ہوں مجھ پر رحم کر مجھ پر رحم کر تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مردی تجربے سے معلوم کرتے رہو تجربہ انسان کو ہوتا کب ہے بچے دیکھا آپ نے جب پڑھتے ہیں سکول میں جاتے ہیں تو ان کے آتے پریکٹیکل پریکٹیکل سے پہلے جو ہوتے ہیں پڑھتے ہی رہتے ہیں جب پریکٹیکل جس دن آتا ان کو پریکٹیکل کرنا نہیں آتا کیونکہ وہ چیزیں صرف انہوں نے پڑھی ہوتی ہیں انہیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ فرمانے میں اب کتنا پانی ڈالیں گے کتنا تضاب ڈالیں گے کیا چیز کریں گے کیونکہ انہوں نے پہلے کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہوتا اسی لیے لوگوں نے صرف خدا کا سنا ہوتا ہے پر پریکٹیکل آکھر چرچ میں ہوتا ہے جب ہم اپنی آنکھوں سے گواہیاں سنتے ہیں ماری صاحب نے بے شمار دفعہ میں بھی باہر گیا ہوں اپنی گواہی سنائی لوگ ہل جاتے ہیں یار یہ بندہ کیسا ہے کہ سب کچھ تو لوٹ پٹ گیا تھا جس کے باوجود یہ پھر سے قائم ہے وجہ کیا ہے خدا ہمارے ساتھ اکثر ایگل کی مثال دیتے ہیں ایگل کو آپ نے دیکھا وہ بلندیوں پر رہنے والا شاہین اسے بولتے ہیں اور شکار کرنے میں وہ بڑا مہرے جانا جاتا ہے پرندہ پر دیکھیں کہ جب اس کی جوانی کو نیا کیا جاتا ہے وہ بڑے دکھ میں ہوتا ہے اس کی چونچ ٹوٹتی ہے اس کے پر ٹوٹتے ہیں اپنے آپ کو مارتا ہے رگیٹا ہے کون الودہ ہوتا ہے تو پھر جب دوبارہ اس کی چونچ آتی ہے اسی طرح کی ماندار کہان ہے جو گناہ ہم لے کے پیدا ہوتے ہیں جو گناہ ہم پر چڑتا ہے جو گناہ ہمیں ڈرائیب کرتا ہے وہ اتنی گرد ہمارے اوپر لے کے آتا ہے کہ جب ہم مسیح میں آتے ہیں تو پھر دکھ اٹھانے پڑتا ہے جو خدا دینا نہیں چاہتا پر جو کچھ ہم نے کمایا ہوتا ہے وہ نکلتا ہے پھر ہمارے اندر سے وہ ہمارے اندر سے نکلتا ہے جو کچھ ہم نے بویا وہ نکلتا ہے دعوت کی بابت ہم سارے جانتے ہیں کہ دعوت نے جب گناہ کیا اس نے نبی کے سامنے پھر اقرار بھی کیا کہ میں نے اپنے خدا من کا گناہ کیا خدا نے کا معافی کر دیا پر تلوار تیرے گھر سے جدا نہ ہوگی اور جو کچھ تُو نے اندھیرے میں کیا سریعام تیرے ساتھ ویسا ہوگا اور ہم جانتے ہیں کہ دعوت کے جو ایک بیٹا تھا دوسری ماں سے اپنی ستیلی بہن کے ساتھ یہ ایسا کیا اور سریعام کیا پھر اسی کا بیٹا اس کے خلاف کھڑا ہوگیا تلوار اس کے گھرانے سے جدا نہ ہوگی جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ ہمیں بھوگتنا پڑے گا ہم کہتے ہیں جی مافی مانگ لی انخلاصی ہوگی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا حساب ہوتا ہے اور پورا پورا ہوتا ہے میرا اپنا ذاتی تجربہ جب میں خدا کے پاس آیا میں نے پڑی کڑکی دیکھی ہے فنانشلی طور پر بھی رشتہ داروں میں بھی اپنوں کو دور ہوتے بھی اور میں نے آج تک زیادہ تر لوگوں کی گوائیاں بھی یہی سنی ہیں تو کندھے جی دو دعوندے کول آئے ہیں میرے پاس اتنا آنے بشاڑتا ہے وہ سارے کندھے تو بہتا پگت بان گیا اسی بہتا جان گیا یہ مخالفت یہ ہر کسی کا ایکسپیرینس ہوگا کہ اس کے بہن بھائی اس کو اچھا نہیں سمجھتے چھوڑ دیتے ہیں وجہ کیا وجہ ہی یہ ہوتی ہے جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں تو وہ میں اچھا نہیں سمجھتے وہ سمجھتے ہیں اب یہ زیادہ مطلب اپنے آپ کو سمجھنا شروع ہو گیا نیک سمجھتا ہے اپنے آپ کو قیمت پے کرنی ہوتی ہے جو کچھ ہم نے بویا وہ ہم نے کاٹنا پڑتا ہے میں دانیل کے حوالے سے بات کروں گا دانیل کے دور میں آپ نے دیکھا نبوکت نظر کے دور میں اس کا دور نہیں تھا وہاں پہ نہ حیکل تھی نہ محول تھا پھر بھی وہ اس جہان کا ہمشکل نہیں ہوا تو وہ خدا کو جانتا تھا آج ہمارے لیے یہی بات ہے یہ محلہ ہمارے خلاف ہے یہ ملک ہمارے خلاف ہے یہ قوم ہمارے خلاف ہے ہمارے اپنے ہمارے خلاف ہیں پھر بھی وہ جو امانداروں میں رہیں گے چرچ کے ساتھ جڑے رہیں گے اور خدا کے ساتھ رہیں گے وہ خدا کی پسندید آقل کو اور خدا کی نیک مرضی کو تجربے سے معلوم کریں گے ہر کوئی نہیں معلوم کر سکتا اس نے خدا کی حضوری میں بیٹھ کے خدا کی نیک مرضی کو جانا تھا وہ تین ٹائم دعا کیا کرتا تھا اس نے محبودوں کا کھانا نہیں کھایا تھا اس کا چہرہ کھیل اٹھا تھا اس کو خواب آیا کرتے تھے بادشاہ کہاں سے اس کو قید کھانے سے لے کر غلاموں سے لے کر اپنے پاس کھلا ابھی تو یہاں پر بیٹھ تو وہ باتیں بتایا کر تیری باتوں پر میں مگور کروں اور جو کچھ تو کہے گا وہ میں ایسا کروں گا ایسا ہی یوسف کے ساتھ ہوا اس کے اپنے بھائیوں نے اسے بیچ دیا ہمیں بھی ایسا ہی ہے جو کچھ ہم نے دیکھا ہے ٹف ٹائم سے ہمیں اوپر آنا پڑے گا ایک سونا جو ہوتا ہے جب پہاڑ سے نکالا جاتا ہے وہ سونا نہیں ہوتا سونار کے علاوہ کوئی بھی نہیں اسے پہچان سکتا ہمیں صرف وہ ڈھیلا سے معلوم ہوگا وہ بھی شائننگ نہیں ہوتا مٹی سے ہوتا ہے پھر اس کو ساپ کیا جاتا ہے تراشا جاتا ہے گرمایا جاتا ہے شیپ دی جاتی ہے خدا ہمیں گرما رہا ہے شیپ اپ کر رہا ہے اور جو کچھ یہاں پر ہونے والا یہ بہت بڑا ہونے والا ہے خدا ہمیں بہت آگے لے کر جانے والا ہے تو خدا آپ کام کرنے والا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دن بولا تھا کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو اپنے باطن میں قبول کرتی ہے نا وہ ایک مونپلی کے دانے کی طرح کہتا ہے بڑھتا 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 پورا ایک بیبی بن جاتا ہے پوری ایک جان بن جاتا ہے سیم ورلڈ سیلیویشن مریسٹری یہی خدا گا گا یہ خدا کے ہاتھوں میں پال رہی ہے اب اس کی افضائش کا ٹائم ہے جب اس نے افضائش کرنا ہے پھر اس نے بڑھنا ہے پھولنا ہے پھیلنا ہے اور غنون کا نام جلال کھانا ہے فقط ہم اعتقاد رکھتے تھے ہمیں اپنی شکل نہیں بدلنی تجربے سے معلوم کرنا ہے یہ جو ہم جو کچھ یہاں پر کر رہے ہیں ہم تجربے سے معلوم کر رہے ہیں بڑے بائیوں کی گواہی ہیں خادمین کی گواہی ہیں یہ چیزیں ہمیں خادمین کا کیسے پتا چلے گا چفلانے خادم نے یہ کیا ہمیں تو بائیبل کے لکھے ہوئے خادموں کا نہیں پتا بکس والے خادم تو بڑے دور کی بات ہے جتنے خادمین کا پاری صاحب نے ذکر کیا ہے میں 90% لوگوں کو کہتا ہوں انہیں نہیں پتا ہوگا ان خادمین نے کتنے کتنے بڑے کام کر دی کیونکہ پڑھنے کا شوق ہی نہیں جاننے کا شوق ہی نہیں اور جو چرچ میں بھی ہوتے ہیں تو گواہی پر ان کا دیہانی نہیں ہوتا پاری صاحب یہ کس خادم کی بات کرنے ہیں یہ کس علاقے کی بات ہو رہی ہے کس ملک کی بات ہو رہی ہے وہاں پر خادمین نے کیسے آپ کو سلنڈر کیا خدا پھر بھی ہمیں چاہتا ہے کہ خدا انہیں ہماری اکل کو بدلے ہماری شکل کو بدلے پر ریاکاروں سے خدا کو نفرت ہے آج جس چیز سے ہم نے بچنا وہ ریاکاری ہے اگر ہم یہاں پر ہیں چرچ میں تو پھر ہم سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں کہہ پر ہم خدا کو چیٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر ہو کہ اگر ہم چیٹ کر رہے ہیں تو پھر یہ سب سے بیانک بات ہمارے لیے ہے یہ ہوتی ریاکاری کہ چرچ میں ہم چرچ کی ہوگے اور باہر جا کر دنیا داری کی ہوگے وہی جھوٹ وہی باتیں پھر ہماری دعاوں کا کیا کہنا پھر ہمارے کیا گوڑے گیٹے روڑنے پھر آنسو کہاں پر گئے اگر ہماری زبان ہی ہمارے کنٹرول میں رہی مجھے پاری صاحب کی بات ہمیشہ وہ کلام یاد رہتا ہے کتنی جب ہم کلام کو بولتے ہیں جب اپلائے کرنے کا ٹائم آتا ہے تب ہم مسٹیک کر دیتے ہیں ہو سکتا آج بھائی جاتے بولے اوہے تو ایک کر کے گیا ساں وہی ٹائم ہوگا میں نے تو چکر رہنا اچھا بھائی جی رہتی ہوگا ایسا نہیں ہوگا میری مسٹیک ہوگی آپ سوئے ہوئے تھے ایسے ہوگا ایسے ہوگا پر ہم فٹ بولتے ہیں دن بولن تمیز نہیں اسی ٹائم ہم بھی شاؤٹ کرتے ہیں سارا مساف ہوگیا یہ ہوتی بات ہے دن میں بارہا ہمیں خدا دیکھتا ہے بارہا خدا سے ہونا دیتا ہے کتنی دیر ہم نے بس تاریہ میں جانا ہے سب بھی بات یہ کر رہا تھا اب ہم نے سیکھنے کی طرف جانا ہے کیونکہ جتنے ہم پرانے یہاں پر ہوگئے ہمیں تو چاہیے کہ ہمارے سٹوڈنٹ آگے بن جانے چاہیے بات ہے ہمارے سٹوڈنٹ آگے بننے چاہیے جتنے ہم بلکل کلام یہی کہتا ہے وقت کے حساب سے میں استاد ہونا چاہیے ہمارے تو سٹوڈنٹ ہونے چاہیے باتیں کرنی چاہیے نوجوان ہونے چاہیے پاری صاحب ایسے نہیں ایسے نہیں ہم نے رٹی رٹائی لوگ دیکھے ہیں بس ہم ساکن اسی جگہ پر کھڑے ہیں اس کا مدب صحیح کام نہیں ہو رہا بہن پر خرابی ہے تجربے سے معلوم کرنا ہم کس جگہ پر روپ گئے ہیں اکل نہیں ہو گئی یا ہولی سپیرٹ کا ہمیں پتہ چل گیا ہے یہ کس طرح سے ملتا ہے یہ بھی پتہ چل گیا ہے ایفرٹ نہیں کر رہے ہیں ہم نے جتنوں کو آگے دیکھا انہوں نے اپنے آپ کو سیپرٹ کیا آج ہم خدا سے کہیں گے کہ خدا ہونے تیری منت کرتے ہیں ہم پر رحم کا ہمیں سیپرٹ کا علیہدہ کا ہم نے کیا کمایا اگر ہمیں خدا کے کلام کی سمجھ آگئی ہے اگر ہم جان گئے ہیں کہ یسو مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے تو پھر ہماری گواہی کام ہے کیا کمایا ہم نے میں نے بارہا کہا تھا اور ایک چیز آج پھر دوراتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ کون سی بیٹی کو لے کر آئے ہو آپ کے وسیلے سے کون سا خاندان آیا کبھی اکیلے میں سوچنا اگر نہیں آیا تو اس کا ملتب ہم نے کمائی نہیں کی ہم نے لیندین نہیں کیا یہ خدا کے کلام سے لیندین کرنا ہے ہم نے کسی سے لیا ہے ہم نے آگے دینا ہے اسے لیندین کریں کہ یسو ہمارا زندہ ہے میرے بھائی میری بہن خدا ہماری گوائی میں مدد کرے گا خدا ہمارے الفاظ میں اثر ڈالے گا خدا اس کو قائل کر دے گا اس بیٹی کو قائل کر دے گا اس بھائی کو قائل کر دے گا اس بزرگ کو قائل کر دے گا اس گھرانے کو قائل کر دے گا جو ہمارے وسیلہ سے آئے گا پھر ہم نے دعا کرنی خدا ہوں نے آج میں یہ بات کر کے آئے ہوں یہ اس کو میں مانگتا ہوں تیرے حضور سے میں بھی کمانا چاہتا ہوں تاکہ میں اس روز شرمندہ نہ ہوں کیونکہ کوئی ہماری خاطر بے شکل ہوا ہے کوئی ہماری خاطر ستایا گیا کسی نے ہمیں اس جہان سے علیدہ کروایا اگر وہ درمیانی بیچ میں نہ آتا تو آج یہ شورٹی بھی نہ ہوتی کیونکہ اچھے کام ہمارے روحوں کو جیتنے کے لیے ہیں خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے ہیں جیسے پاری صاحب نے کہا میں پلازے میں دعا کیا کرتا تھا کلام پڑھا کرتا تھا کلام پڑھتے پڑھتے وہ بندہ آیا اس نے کہا بائبل بدل گئی ہے پاری صاحب کے باہر اس نے کہا بدل گئی ہے سیرے پورے پلازے چیندے نالدہ بندہ کوئی نہیں ہے وجہ کیا تھا پیچھے یہ کلام تھا اصل میں یہ بدلتا ہے ہم خدا کو پاکستان مانگ رہے ہیں خدا ضرور یہاں پر کام کرے آسانی پیدا کرے گا کیونکہ خدا کا یہ کام ہے خدا نے کرنا ہی کرنا ہے خدا ایسا کام کرے گا ہمیں تجربے سے معلوم کرنا چاہیے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں تجربہ ہمیں خدا کے لوگوں میں ہونا تجربہ ہمیں خدا کے گھر میں ہوگا باہر والے کوئی تجربہ نہیں دے گا ہمارا جب بچہ پیدا ہوتا ہم اسے سکول کیوں بھیجتے ہیں تاں کہ وہ گلی محلے کا ہم شکل نہ بن جائے یہ ہمیں بڑا پتہ دا گلی چکے آتے ہیں انہیں گالان دا کورس کر لے چوریاں بھی کرے گا جوڑ بھی بولے گا اس لئے ہم سکول بیجتے ہیں تاں کہ وہ گلی محلے کا ہم شکل نہ ہو جائے بلکہ سکول سے کچھ ہنر سیکھ لے اور کچھ تعلیم سیکھ کر وہ اچھا انسان بن جائے چرچ میں ہم نے کیوں آنا ہے تاں کہ ہم اس جہان کے ہم شکل نہ بن جائے کیونکہ اوپر آ کے اگر تعلیم بھی حاصل کر لی آپ انجینئر بھی بن گے آپ ڈاکٹر بھی بن گے آپ بزنس مین بھی بن گے پر اگر یسو کے نہ بنے تو اس لئے یسو کے حملے بننا ہے یسو کا بنا کب جائے گا جب ہم چرچ میں ہوں گے امانداروں کے ساتھ ہوں گے اور امانداروں کے مجمع میں بیٹھیں گے گیت گائیں گے زبور گائیں گے اور ہر اس بات کے لیے جو خداون کے حضور میں ہمارے لئے لکھوائی گئی ہے اس کے بھوکے اور متلاشی ہوں گے خداون یہ من نعمت مجھ میں اپریٹ کیوں نہیں ہو رہا ہم اچھا یہ جیلسی نہیں ہوتی میں نے انسانوں میں دیکھا جیلس کوئی نہیں ہوتا خداون دے پاک رویندے کوئی میرے کو کیوں نہیں اگر وہ میرے خیال سے جیلس ہو تو وہ بیٹھے بھی خدا کے کلام میں لکھا غیور خدا انگلش میں لکھا جیلس کوئی خدا بھی جیلس ہوتا ہے خدا بھی جیلس ہوتا ہے جب اس کا بیٹا اس کا بیٹی کسی دربار پہ جاتا ہے کسی گناہ میں جاتا ہے تو خدا جیلس ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں ایسا کرتا ہے ہمیں کبھی بھی روحانی نیمتوں میں جیلس نہیں ہوتے کہ یار آج جیلس ہو یہ اسی بھی میں بھی خدا مندہ پانی ہوں خدا مند مجھے بھی ایسے دے تو تو فرق نہیں کرتا تو نے اس کو کیسے دے دی مجھے بھی دے مجھے تیرا پاک رو چاہیے مجھے نبوت چاہیے مجھے چاہیے میرا دل پاک ہو میں خدا مند ساتھ چاہیے بولوں جتنا مرضی بڑا نقصان ہو جائے میری مجھے زبان پر قابو چاہیے خدا مند اور ایسا تو کر سکتا ہے خدا مند کیونکہ تو نے مجھے بنایا خدا مند یہ سافٹ ویر تیرا ہے خدا مند تو اسے کنٹرول کر سکتا ہے خدا مند چارج بھی مجھے تو ہی کرتا ہے اور میرے اندر سے وہ تمام طرح کی چیزوں کو ڈلیٹ بھی تو ہی کرے گا خدا مند جیسے کہ موبائل ہے نا موبائل ہمیشہ انسان کے ہاتھ میں ہے اسے انسان نے بنائے انسان اپنی مرضی سے سب کچھ کرتا آپ نے دیکھا پلے سٹور سے جو مرضی چیزیں لوڈ کر لو بائبل والے نے بائبل لوڈ کرنی ہے جس میں دوسری چیزیں لوڈ کرنی ہے اسے دوسری کرنی ہے موبائل نے نہیں کہنا کہ تم میرے اندر کیوں پھینک رہا ہم بھی سیم یہی کام کرتے ہیں دو ہی طاقتے ہیں جو لوڈ کرتی ہیں یا تو ہالی سپیرٹ اپنی نیمتوں سے ہمیں لوڈ کرے گا یا پھر بیٹ سپیرٹ اپنی نیمتوں سے ہمیں لوڈ کرے گی ہم نے کس سے لوڈ ہونا ہے یہ ہم پہ اٹھ بینٹ کرتا ہم اجازت کس کو دیتے ہیں زبردستی کوئی بھی نہیں کرتا لوگ کہتے ہیں لوسی پر زبردستی کرتا ہے نہیں اس کو ہم چانس دیتے ہیں پورا پورا کبھی بھی وہ اس طرح نہیں آتا وہ محول ضرور ایسا کریئٹ کرے گا محول بنا ساتا جائے گا محول بنا ساتا جائے گا اب یہ فسلے اب یہ دیکھیں ہوا کو اس نے زبردستی نہیں کھلایا دعوت کو اس نے زبردستی گناہ نہیں کروایا پترس کے موہ سے جو بات نکلی تھی خداون کا اس نے تین بار انکار کیا لوسی پر نے نہیں کیا محول ایسا بنا دیا اس کے اوپر اس نے دار اور خوف تاریخ کر دیا موت کا اس نے تین بار یسو کا انکار کر دیا دعوت کو اس نے ایسا محول بنایا کہ اس کی آنکھیں پھر گئیں وہ گناہ کرنے پر مجبور ہو گئے ہوا کو اس نے وہ فل دکھاتا آپ سے بات کرتا رہا ہمیں بھی ایسا محول دکھاتا ہے کبھی بھی ہم ایسے نہیں ہوتا کوئی بھی جب گرتا ہے نا تو اس جگہ پر بار بار جاتا ہے پھر جا کے ایسا ہوتا ہے اس جہان کے ہم شکل نہیں بننا اس جہان سے ہمیں فقط جو چیز بچائے گی وہ خدا کی رفاقت ہے وہ خدا کا پاک روح ہے وہ خدا کے لوگ ہیں اگر ہم رفاقت سے آؤٹ ہوں گے تو پھر باہر ہو جائیں گے کبھی بھی آپ نیشنل گرافک چینل پر یہاں کبھی بھی کلپس دیکھنا جو جھونڈ میں چلتے ہیں وہ سیف رہتے ہیں جو سیپرٹ ہوتا وہ رگڑا جاتا ہے کیونکہ وہ پھارنے والا شیرے ببر تار میں رہتا ہے کون الہیدہ ہوگا اس سے آسانی ہوتی ہے لوگ آج کہتے ہیں ہم سیپرٹ ہو جائیں سوسائیٹی جی چلے جائیے کوئی نسانوں ملے زیادہ خطرناک بات ہے اگر وہ یسو کو نہیں جانتا وہ خموش تو ہو جائے گا سائلنٹ تو ہو جائے گا اس سے محلے کی آواز نہیں آئے گی چیخو پکار نظر نہیں آئے گی پر چرچ مس کر لے گا کیونکہ جس گھر میں وہ چلا گیا وہ پچیس کلومیٹر دھور ہے اب اس نے سنڈے کو اس کو چرچ نہیں آنے دینا پھر پیٹرول یاد آئے گا پھر بچے لانڈلے ہو جائیں گے بچوں کو پتہ چلا جی آکھیں نہیں کھولی کوئی بات نہیں اس کا پیپر ہے پھر اسٹا اسٹا ممیٹری بنتے جائیں گے دوکھ اٹھانا بساند نہیں ہوگا اس لئے زیادہ سخو بھی بگاڑ دیتا ہے اس لئے یسو مہر رگتا ہی وہاں پر ہے یہاں پر رگڑے بھی لگتی رہے جاگتے بھی رہے زیادہ میر بندہ خدا کی بادشاہ میں نہیں جائے گا خدا کے کلام میں خود لکھا امیر کا خدا کی بادشاہ میں داخل ہونا جیسے سوئی کے ناکے میں سیاje اونٹ کا گزرنا اور دولت سے ہی نہیں اسے اس کی نگاہ ٹھائی اسے کمانے کی فکر رہتی ہے فلانے بزنس فلانا مول فلانی آج ادھر آج ادھر میں نے تو ایسے دیکھے ہیں لوگ جن کو اپنے بچوں کی پروانی ہے کوئی اچھی سن میں پڑھ رہا ہے کوئی بائی پڑھ رہا ہے چھے مینے بعد جی بابا جی بابا جی چلو پھپو جہاں پر کام کرتی میری آنکھوں دیکھتی آپ واقعہ کیونکہ میں دیکھا ہوا ہے پھپو جس جگہ پر کام کرتی اس کا بچہ آکے صرف ماما کو ایسے کہتا سلام علیکم ماما جی سلام علیکم کیسے آپ ٹھیک گیا وہ گیا پھر پھپو جانے وہ نرسیں جانے وہ یہ جانے اولاد پیدا کیے کوئی پتہ ہی نہیں شام کو اس نے آکے ملنا یا نہیں ملنا سیم ہمارا حال بھی پھر یہی ہو جاتا ہے روحانی دو آتا ہے مجھے برکت دے میرے خاندان کو برکت دے شامی ٹائم لگا تھے ٹھیک برنا ٹونتے ہوں اس لئے جس جگہ پر ہمیں خدا نے رکھا ہمارے پاس زیادہ کچھ انٹی ہے ہم زیادہ خدا کے پاس آتے ہیں خدا نے ہمیں ٹائم بھی دی ہے تڑپ بھی دی ہے پاکرو بھی دی ہے خادم بھی دی ہے کلام بھی دی ہے جگہ بھی دی ہے اور توفیق بھی دی ہے کہ ہم یہاں پر آئیں یہ خدا کی زیادہ مہربانی ہے لوگوں کے پاس لوگ کہتے ہیں ہم خدا کے کلام میں لکھا ہے تو کہتا اپنے آپ کو دولت مند ہے پر تو ننگا اور خوار ہے ننگا اور خوار ہے اپنی اپنی زندگیوں پر ہمیں گوھر کرنا چاہیے اور شکر گزار ہیں کہ ہم چرچ میں ہیں اور اب ہم نئے رکھنوں میں کھڑے ہونا ہمارا اگلا سٹیپ جو ہے کیونکہ ہم یسو کو جانتے ہیں یسو کے کفارے کو جانتے ہیں اور ہمیں پیغام اب سمجھ آتے ہیں پرستش ہم کرتے ہیں اب ہمارا نیکسٹ لیول ہے کہ ہم اوروں کے لئے بائی سے برکت بنیں اوروں کو خداون کی بات سکھائیں شگردوں نے یہی کیا پہلے خداون نے اپنا آپ ان پر ظاہر کیا جب وہ یہ بات جان گئے ہالی سپیرٹ سے وہ منور ہو گئے انہیں ہالی سپیرٹ مل گیا اگلا کام کیا تھا ہم کا منادی کی پھر انہوں نے پھر گواہی دی اپنے کردار سے اپنی زبان سے اپنے لباس سے اور اپنی اس گواہی سے ماضی میں ہم کیا تھے اور پیچر میں ہم کس جگہ پر آئے ہائیں اپنی اپنے ہوں کو بند کریں گے تھوڑی دیر کے لئے گوھر کریں گے خداون اب ہمارا نیکسٹ لیول کیا ہے اب ہم آگے کیا کرے خداون ہم نے تجھے قبول بھی کر لیا تُو نے ہمارے گناہ بھی ماف کر دیئے پاکرو بھی ہمیں معلوم ہے خداون اترتا ہے ہم نے اس کا ذائقہ بھی لیا ہے اب خداون وہ کام ہم سے کروا جو تُو نے ابتدائی کلیسیہ سے کروا ہے جیسے ہم نے کہا خداون ایمان کی ایک نعمت ہے ہم جانتے ہیں ہمارا ایمان ایسا نہیں ہے خداون ہم ایمان رکھنا کھو دیتے ہیں خداون حالات کو دیکھ کر پر وہ بھی خداون ہم جیسے انسان ہی تھے ہمیں بروقت تیری نعمت وہ اپریٹ ہوتی ہوئی نظر آئے خداون ایمان کی نعمت بروقت اپریٹ ہو خداون جب مجھے ایمان چاہیے ایمان اپریٹ ہو خداون جب مجھے نبوت چاہیے تو نبوت اپریٹ ہو خداون جب مجھے پیرے خداون ترجمہ چاہیے زبانوں کا تو وہ اپریٹ ہونا شروع ہو خداون جب مجھے پیرے خداون تیرے کلام کی غصت کے لیے تیرے کلام کی گواہی کے لیے کہ زندہ خدا کا بیٹا ہے خداون اپنا کلام نہ سیکھ کر خداون روحانی نعمتوں کو ایکٹی کر خداون حالیلی پریسی تیری شکر گداری کر تیری شکر گداری کر خدامن ہم نے اس جہان کا ہمشکل نہیں بننا کیونکہ تیرے کلام نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ عارضی قیام ہے یہ مسافر کھانا ہے ہم تھوڑے دلوں کے لیے آئے ہیں خدامن اور ہم کبھی بھی اتنا گھٹیا سودا نہیں کرتے کہ خدامن تھوڑے دلوں کی زنگی کو ہمیشہ کے زنگی خراب کرنے خدامن ہم تیرے پاس آنا چاہتے ہیں خدامن ہم تیرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں خدامن اور اس کے لیے چاہتے ہیں تیرا جلال ہماری زنگی میں کام کرے تیرا پاک روح ہماری زنگی میں کام کرے تیرا کلام ہماری زنگی میں نظر آئے تیرا اختیار ہماری زنگی میں نظر آئے تیرا جلال ہماری زنگی میں نظر آئے خدامن حالیلیوی